آصف امجانگے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈی ریٹائر راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اثر یہ بتا دیجئے گا کہ اس وقت جو تمام تر صورتحال ہے آپ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہوگا کیا آپشنز ہیں ریسکیو کے حوالے سے اور جو ایس ایس جی کی سلنگ آپریشن کی ماہر ٹیم وہاں پر پہنچی ہے ان کے پاس کیا کیا ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں اس طرح کی سیچویشن میں ریسکیو کے لیے دیکھیں اس میں سلنگ آپریشنز تو آمی ایویشن اس کو انڈرٹیک کرتی رہی ہے ریسکیو آپریشنز ماؤنٹنز میں بھی ہوتے رہے ہیں یہ جو ماؤنٹنیرز پس جاتے ہیں ماؤنٹنیرنگ کرتے ہوئے تو سنو کیپ پیکس میں بھی انتہائی دشوار گزار علاقوں میں بھی آپریشنز ہوئے ہیں ہماری جو ایویشن ہے وہ ویل ایکوپٹ ہے اس میں پائلٹ کی مہارت کا سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے تاکہ وہ نیچے جو لوڈ اس نے سلنگ کرنا ہے اس میں پلیٹ فورم میں خود آسیلیشنز نہ پیدا ہو جائیں وہ سیفلی اس کو کر سکے مگر ویدر پہ بھی ہے ادھر کی وینڈ ویلاسٹی کیا ہے اس وقت اور وہ کیا کنڈیشنز ہیں ہائٹ کتنی ہے پھر اس کے بعد روٹر واش سے جو دی سٹیبلائز ریسکیور نہ ہو جائے اور اس کے بعد جن کو ریسکیو کرنا ہے جوگ سیف رہے جس میں جس طریقے سے یہ پولی ڈینگل کر رہی ہے اگر یہ ایک کیبل پیپیز بہت زیادہ پریشر آتا ہے تو اس پریشر کو بھی زیادہ نہیں کرنا اسیلیشنز کے ذریعے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے اور یہ ملٹیپل اس کے پیرامیٹر ہوتے ہیں اور ایوییشنز ہے جب بیپیپل میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشر آتا ہے جو مومنٹ ہے اس کا وہ کر رہے ہوں گے اور رکھٹ تو اس میں انہینٹ ہیں اور امید ہے کہ یہ سیکسسفلی کر لیں گے اچھا سر اگر اس کیبل کار کی بات کی جائے تو اس میں ابھی حالت یہ ہے کہ ایک تو دو تاریں ٹوٹ چکی ہیں ایک تارس کے اوپر یہ جی سر سر آپ سن پا رہے ہیں رشن سر آپ سن پا رہے ہیں جی جی ویریابلز ہیں جس میں ویدر ہے پائلٹ کی ایکسپرٹیز ہے پلیٹ فارم جو استعمال ہو رہا ہے علیک آپٹر وہ کتنا ویل ایکوپٹ ہے اور اس میں دوسرا کوئی ریر ناگہانی حادثہ نہ ہو جائے تو اگر آل پیرامیٹرز فیوربل رہیں تو یہ ان میں کیپیبیلٹی ہے ہماری ایویشن میں کہ ان کو ریسکیو کر لیں گے راشن صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو کیبل کار ہے اس کی اگر سپیسیفکلی ہم بات کریں تو یہ اب جو سیچویشن ہے وہ الٹ چکی ہے یہ جو کیبل کار یہ الٹی ہو چکی ہے اور جو اس کی پولیز ہیں اس کے بھی باہر نکلنے کا خدشہ ہے تو کیا لگتا ہے کہ کتنا جلدی سے جلدی اس آپریشن کو کنڈکٹ کرنا ہوگا کیونکہ تار اگر نہیں بھی ٹوٹتی یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی مضبوط ہے تو یہ بھی خدشہ موجود ہے کہ کہیں جو اس کی پولیز ہیں جو تار کو اٹیج کیے ہوئے ہیں وہ نہ نکل جائیں جی ساری سٹریش ابھی چونکہ یہ پور مینٹنس ہوگا جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کیبلز کٹی ہیں اور پولیز اس طرح سے اس کے ساتھ انکرڈ ہے اس پولیز کا میٹھلرجی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹتی مگر مگر کیبل نہ کٹ جائے کیونکہ کیبل ایک چیز ہے جس میں اس کی رگڑ فرکشن پیدا ہوگی اگر بہت زیادہ آسیلیشنز ہوں گے لیٹرل یا ورٹیکل تو اس سے سٹیبلائز وہ ہو سکتی ہے تو اسی کو یہ پروٹیکٹ کرنے کے لئے ورنہ تو یہ بڑی جلدی جا کے اس کو سلنگ کر کے ہو سکتا تھا تو انہی خطرات کے وجہ سے اس میں دیر لگ رہے ہیں اچھا راشد صاحب کیا آئیڈیل اگر سیچویشن دیکھی جائے اگر ایک سوچا جائے تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہیلیکوپٹر کو اتنی تیز فضاء کے اندر اتنی تیز ہوا کے دوران مولک رکھا جا سکے اور اس کے ذریعے جو ہمارے کمانڈرز ہیں اسیس جی کے یہ رسی کے ذریعے لٹک کر نیچے جائیں اور ون بر ون لوگوں کو ریسکیو کرے آٹھ لوگ ہیں تو یہ پوسیبلٹی ہے کیا یہ بلکل پوسیبلٹی ہے یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں اور جیسے میں نے کہا کہ ہر پائلٹ اس قسم کے آپریشن میں حصہ نہیں لیتا اس میں بہت جو ماہر ہوتے ہیں کوالیفائیڈ ہوتے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں جو کہ اس کو مشین کو ہینڈل کر سکے ان ہائٹس پہ اور اس بینڈ ویلاسٹی پہ اور اور ریسکیوز بھی وہ ہوتے ہیں جو تجربے کار ہوتے ہیں جن کو ان آپریشنز کی ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں تو ہیں اور اب وہ وقت بھی اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ سارے رسکس کا اعاطہ کر رہے ہیں اور ایک مومنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو کیا جائے ٹھیک ٹھیک ہے برکیٹیو ریٹائیٹر آشد ولی صاحب ہمارے ساتھ مجھو تھے آپ لو اس ملک پاکستان میں ارزاد ہیں صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونچ پاکستان بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں شرطہ روائیوں میں عزادی کر دیلی جوش پوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ باد پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے